محمد شاہد رضا جامعی لیکن قربانی ایک مالی عبادت ہے اس میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا یہ اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے جس کے اندر وہ شرائط پائے جائیں جن شرائط کا پایا جانا قربانی کے لئے ضروری ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں کیونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں جس طرح کہ اس کے اوپر نماز وغیرہ واجب نہیں اسی طرح غیر مسلم کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں دوسری شرط اس کا بالغ ہونا ہے لہذا جو شخص بالغ نہ ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تیسری شرط مقیم ہونا ہے یعنی وہ شخص مسافر نہ ہو اگر کوئی شخص مسافر ہے شریعت نے جس طرح کہ مسافر کے شرائط بیان کی ہیں اگر وہ شریعت کے نزدیک مسافر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ان دنوں میں جن دنوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں چوتھی شرط آزاد ہونا اور اگر کوئی غلام ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ہمارے ہاں غلام پائے نہیں جاتے اس وجہ سے اس کو اس مسئلے میں چھوڑ دیا جائے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص مالک نصاب ہو مالک نصاب یہ ایک ترم یوز کیا جاتا ہے فقہ میں یعنی وہ شخص جس کے پاس ایسی قیمت ہو جس کو شریعت بیان کرتی ہے کہ جس قیمت کے ہوتے ہی یا پھر اس کے مثل کوئی سامان یا پھر اس کے مثل زیورات وغیرہ ہوتے ہی قربانی واجب ہو جاتی ہے تو پانچویں جو کنڈیشن ہے وہ مالک نصاب ہونا ہے تو آئیے آج اس مالک نصاب کی تفصیل کو ہم جانتے ہیں کہ مالک نصاب کون ہوتا ہے جس کے چار شرائط پائے جانے کے بعد اگر غلام کو چھوڑ دیا جائے تو تین شرائط پائے جانے کے بعد اب یہ آخری کنڈیشن بھی اس کے اندر پا لی جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی مالک نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا پھر اس کے مثل اتنی رقم ہو کہ اگر اس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی آ جائے یا پھر اگر پیسہ بھی نہ ہو ساڑھے باون تولہ چاندی بھی نہ ہو اس کی دکان میں سامان رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی آ جائے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے ساتھ میں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت فلوقت شہر فیضاباد میں تین جولائی دو ہزار بائش کو ساڑھے اکتیس ہزار روپے ہے قربانی کے دنوں میں اس کی قیمت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اس اعتبار سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی تو ان دنوں میں آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے مقدار رقم وغیرہ یا پھر مال تجارت یا پھر آپ کے پاس سونا چاندی تھوڑا بہت ملا کر کے بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کے مقدار کسی چیز کی مالیت پہنچ جاتی ہے تو آپ کے اوپر ان دنوں میں قربانی واجب ہو جائے گی حاجت اصلیہ کا بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ پیسہ نہیں بچتا ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے حاجت اصلیہ کا یہ معنی ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا گزر اوقات مشکل ہو جائے جیسے کی چلنے پھرنے کے لیے گاڑی یہ حاجت اصلیہ میں شمار کی جاتی ہے تو اس کو قربانی کے مال میں شامل نہیں کیا جائے گا اسی طرح جس مکان میں رہتا ہے وہ مکان بھی اس کے حاجت اصلیہ میں شمار ہوگا اسی طرح دینی کتب وغیرہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے حاجت اصلیہ میں ہوں تو حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی یا پھر اس کی مالیت یا پھر سامان تجارت اس قدر کے ساڑھے باون تولہ چاندی اس سے آ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی ساتھ میں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہوں کہ اگر کوئی شخص مال کے نصاب تو ہو گیا یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے مقدار اس کے پاس رقم مال تجارت یا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی یا پھر تھوڑا سونا ہے کہ جس کو بیجے تو ساڑھے باون تولہ چاندی تو آ جائے گا لیکن وہ شخص مقروض ہے یعنی اس نے قرضہ لے رکھا ہے اب اگر قرضہ ادا کرے گا تو اب وہ مالک نصاب نہ رہ جائے گا تو جو شخص اپنا قرضہ ادا کرنے کے بعد مالک نصاب نہ رہ جائے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو امام سے پوچھ سکتے ہیں اور خاص طور پر اپنے مسجد کے آس پاز کے اماموں سے پوچھ لینا چاہیے اپنی قیفیت بتا کر کہ میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں میرے پاس نہیں ہیں تو کیا میرے اوپر قربانی واجب ہو گیا نہیں تو اپنے علماء سے خاص طور پر دریافت کر لیا کریں ان سے پوچھ لیا کریں تاکہ آپ گناہوں سے بٹھ سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے اسی طرح آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ